اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے استقبال ہے آپ سب کا ہمارے کمرے جماعت مضمن اردو میں جماعت سوم پچھلی جماعت میں ہم نے اللہ کے پیغمبر سے مطالق پچھلی جماعت میں ہم نے سبخ اللہ کے پیغمبر سے مطالق چند تفصیلی طور پر جائزہ لیا تھا تفصیلی طور پر جائزہ لیا تھا چند عبارتیں رہ گئی تھیں ان عبارتوں کا تذکیرہ آج ہمیں اس جماعت میں کمرے جماعت میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے آئیے چلتے ہیں آج کے ہمارے عبارت کی طرف اور اس عنوان کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج کے کمرے جماعت میں پچھلی جماعت میں ہم نے چند پیغمبروں کے نام سے مطالق تفصیلی طور پر جائزہ لیا تھا کون کون سے پیغمبر تھے حضرت آدم علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیل علیہ السلام حضرت عیسیل علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ہم نے پچھلی جماعت میں پڑھا تھا آج دوسری عبارت سے آغاز کرتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے ہمارے آخری پیغمبر تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہے پیغمبر ہے ان کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے اس دنیا میں سارے پیغمبر نیکیاں کرنے والے اور نیکی پھیلانے والے تھے آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ پیغمبر اللہ کا کام کرنے والا اللہ کا پیغمبر ہم لوگوں تک پہنچانے کے لیے آئے تھے اور وہ سارے پیغمبر یعنی کہ جتنے بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجے وہ سب کیا تھے نیک کام کرنے اور نیک کی پھیلانے کے لیے دنیا میں آئے تھے انہوں نے لوگوں کو اللہ کے حکموں سے خبردار کیا کہ انہوں نے پیغمبروں نے کیا کیا اللہ کے حکموں کو اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتا تھا وہ کس تک پہنچاتے تھے انسانوں تک پہنچانے والے کون تھے پیغمبر تھے پیغمبر سب ملکوں میں آئے ہیں نہ صرف ایک ملک میں بلکہ دنیا میں جتنے بھی ملکیں ہیں ان تمام ملکوں میں پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے پھیجا تھا اسلام دنیا کے ختم ہونے تک لوگوں کی رہنمائی کرتا رہے گا ہمارا دین کیا ہے اسلام ہے نا اسلام کیا ہے دنیا کے ختم ہونے تک یعنی کے جس دن خیامت کے دن تک ہمارا اسلام کیا ہے ہماری رہنمائی کرتے رہے گا ایک سچا مسلمان اللہ کے پیغمبر پیغمبروں پر ایمان رکھتا ہے ایک سچا مسلمان یہ نے جو سچائی سے دل سے مسلمان ہیں اللہ کے پیغمبروں پر ایمان رکھتا ہے اللہ کے پیغمبر جو تھے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان نا صرف ان پیغمبروں پر بلکہ تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتا ہے وہ ان سب کو اللہ کے سچے پیغمبر سمجھتا ہے وہ سب ایک سچا انسان کیا ہے پیغمبروں پر یقین رکھتا اور اللہ کے حکموں کو مانتا اور پیغمبروں کو سچے سمجھتا اور ان پر پورا یقین رکھتا ہے جو کوئی ان میں سے کسی کا بھی انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں اگر جو کوئی بھی اللہ کے پیغمبر کی باتوں پر یقین نہیں کرتا اور ان پر کوئی جھوٹ یا کوئی تحمد لگانا لگاتے ہیں تو وہ سچا مسلمان نہیں ہیں امید ہے کہ آپ سب کو آج کے ہمارے مقنون سے مطالق اللہ کے پیغمبر سے مطالق تمام عبارتیں تفصیلی طور پر سمجھ میں آئیں ہوں گے آج ہمارے عنوان کا خلاصہ ہو چکا ہے اگلی جماعت میں دوسرے عنوان کے ساتھ دوسرا عنوان کے ساتھ آغاز کریں گے آج کے آپ کا گھر کا کام ہے یہاں پرچند یہاں پرچند پیغمبروں کے نام دیئے گا ہے ان پیغمبروں کے نام کو ترطیب ور لکھئے ان پیغمبروں کے ناموں کو ترطیب ور لکھئے آپ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ آپ سب اس کام کو گھر کے کام کو انجام دیں گے جزاک اللہ خیر موسیقی موسیقی